ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ڈیپٹی کمیشنر گلورگاہ بی شرط نے آج گلورگاہ زلے کے عوام کے لیے ایک اہم پیام جاری کیا ہے آنگانواری ٹیچرز اور آشا ورکرز کی جانب سے ہیلتھ سروے کروایا جا رہا ہے لیکن اس سروے کو این پی آر کا سروے سمجھ کر غلط پیمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور آنگانواری ٹیچرز کے ساتھ نازبہ برطاو کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر گلورگاہ نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے خود آنگانواری ٹیچرز اور آشا ورکرز کو ہیلتھ سروے کرنے کے لیے معمور کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے آج اے ٹی وی گلورگاہ سے ایک خصوصی گپتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گلورگاہ ظلے میں آنگانواری ٹیچرز اور آشا ورکرز کو ہیلتھ سروے کرنے کے لیے کہا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر گلورگاہ نے پچھلے ایک ماہ کے دوران بیرون ملک یا پھر تبلیغی مرکز دہلی سے یا ملک کے کسی اور شہر سے گلورگاہ واپس ہوئے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر سکریننگ کرانے کے لیے اپنی طبی جانچ کروانے کے لیے زلہ انتظامیاں سے رجوع کریں ڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا ہے کہ وہ یہ اپیل اس لیے کر رہے ہیں کہ تبلیغی مرکز دہلی سے واپس ہوئے افراد کی طبی جانچ کے دوران دو تین افراد کے پوزیٹیو ریپورٹس آئے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بیرون شہر سے بیرون ملک سے یا پھر تبلیغی مرکز دہلی سے واپس ہوئے تمام افراد رضاکارانہ طور پر اپنا طبی ٹیسٹ کروائیں ڈیپٹی کمیشنر گلورگاہ نے گلورگاہ شہر اور زلے میں لاکڈان پر سختی سے عمل نہ کیے جانے پر اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی کرونا ویرس پر خوابو پانے کے لیے تمام عوام الناس کو چاہیے کہ وہ سماجی فاصلے کے لزوم کو برقرار رکھیں اور ساتھی لاکڈان پر سختی سے عمل کریں سب کو میرا سلام میں کلبورگی کا ڈی سی اشرت بات کر رہا ہوں پہلے ہمارے ہر ایریا میں وہ جھائے سٹی ہو یا رورل ایریا میں ہو تو آشا نہیں تو انگنواری کارے کرتا ہر گرگر کو آکو آپ کی طبیعت کی حالت پوچھنے کے لیے ریپورٹ پوچھنے کے لیے یہ گرگر کو جانے کے لیے ہم نے ان کو کام دیا ہے تو یہ جو آشا یا انگنواری کارے کرتا جو آئیں گے آپ کے گھر پہ تو وہ آ رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے آپ سے آپ کی طبیعت کی بارے پتا کرنے کے لیے اور کسی کو کچھ پرابلم ہے تو ہمارے تک انہوں وہ انفرمیشن لائیں گے تاکہ ہم امیڈیٹلے آپ کا کچھ طبیعت کا کچھ علاج کر سکے اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ پہلا ایشو ہے تو ان سے آپ میری گزارش ہے ان سے آپ اچھی طریقے سے ان کے ساتھ برطا کیجئے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک بار پھر سے زور دے کے بول رہا ہوں کہ اب نہ ہی کچھ سینسز کے کام چل رہے ہیں نہ ہی کچھ NPR کے کام چل رہے ہیں نو سینسز وارک is گوئنگ آن نو NPR وارک is گوئنگ آن تو ڈھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی طبیعت کی حفاظت کے لیے یہ گرگر پہ آشا یا انگنواری کرتا آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں آپ کو بنتی کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے آپ آپ انفرمیشن دیجئے جو آپ سے پوچھیں گے ان کا آپ آنسر دیجئے تو اس میں کچھ بھی آپ چھپانا مت کر کے میں آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کرنا یہ کوئی آپ کوئی دوسرا ان کا مقصد نہیں ہے صرف ہیلت آپ کی دو تبیعت کے لیے یہ کرونا ٹائم پہ اگر انہوں کوئی گلی میں اور انہوں کوئی انٹیریئر ایریا میں کچھ پرابلم ہے تو یہ انہوں آئیڈنٹیفیر کرنے کے لیے ہمیں ڈسٹیٹ کڈمیشن کے طرف سے ہم بیج رہے ہیں تو پہلا یہ ہے ان کے ساتھ آپ کوپریشن کرنا دوسرا کوئی NPR اور یا سینسر کام ابھی نہیں ہو رہا ہے تیسرا جو بھی فورین گیا ہے پچھلے ایک مہینے میں جو ویدیش جا رہا گیا ہے دوسری انہوں کنٹریز گیا ہے تو وہ خود آکے ان کا ابھی وولنٹریلی ہمیں انفرمیشن دے اور ان کے اور ان کے گروہالام کو تبیعت کا ایک سکریننگ کروا لے یہ ان کی جو ریلیٹیوز ہیں گروہالے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم یہ کروانا بہت ضروری ہے تو یہ کروانے کے لیے میں ابھی بھنتی کرتا ہوں دوسری جو بھی بھائی لوگ ڈھیلی گئے ہیں یا کئی اور ایسے ہی انہوں سیملر میٹنگ پہ گئے ہیں تو وہ بھی ابھی جو ہمارے پاس لسٹ آیا ہے ان کا ہم جو بھی گئے تھے ان کے بھی ہم ہیلتھ ٹیسٹ کیے ہیں اور جو ان کے گروہالے بھی ہیں ان کے بھی ہیلتھ ٹیسٹ کیے ہیں تو ہیلتھ ٹیسٹ جب گروہالے کیے ہیں تو دو تین پوزیٹیو کیسز نکلے ہیں تو اسی لیے میری درکاست ہے سب سے کہ جو بھی ایسے گئے ہیں جن کی نام ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم ان سے ابھی تک ملنے پائے تو انہیں والنٹری آ کے ہم سے اپنی ہیلتھ ٹیسٹ کروا لے اور ان کی جو فیمیلی کی حفاظت ان کی ہاتھوں میں تو وہ بھی ان فیمیلی میمبرز کا بھی ایک ہیلتھ چیک اپ کروا لے تو یہ بھی میری دوسری گزارش ہے پھر جو بھی ہیلتھ پرابلم سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کلبرگی سیٹی میں ہی کلبرگی میں جو ہسپتال ہے ایسے ہسپتال ہے وہاں سے دو پوزیٹیو کیس جو تھے وہ ابھی کھلے ہوئے ہیں وہ وہ وہاں سے کیور ہو کے وہ اچھے ہو کے کیور ہو کے باہر آئے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں تو اس لئے انہوں گماری سے یہ درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو فیسلیٹی یہاں پہ ہے ایک بہت نمبر ون ہے ایسے ہسپتال جو ہے جیمس ہسپتال جو ہے ٹرین ڈاکٹرز جو ہیں انہیں بہت سینئرز ڈاکٹر ہیں یہ سب ٹرین ڈاکٹرز ہے فیسلیٹی بہت اچھا ہے یہاں پہ اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ دو لوگ جو پوزیٹیو تھے یہاں پہ انہوں میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ لے کے وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ والنٹری آ کے ہمیں انفرمیشن دیجئے اپنی چکاپ کرواری کرکو میں ابھی پھر سے دورانا چاہتا ہوں اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ ہمیں مدد کریں گے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے تو ہمیں آپ مدد کس طرح سے کرنا ہے آپ ہمیں انفرمیشن دیں گے تو کون گئے ہے کہاں گئے کب گئے کن 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 سے ملا ہے تو آپ انفرمیشن ہمیں دیں گے تو ان کا ہم حفاظت کر سکتے چک اپ کر سکتے ان سے دوسروں کو ہم سیف گارڈ کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم یہ ڈیسیشن لیے ہیں اس میں کیور اگر کسی کو کرونا آتا ہے تو اس کا بیش علاج ہے کئی باہر مت جائے ہسپتال میں آکے چیکنگ کروالے اور ہسپتال میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ چودہ دن پہ وہاں رکھے ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ گر میں جو رہنے کی ابھی بات ہوئی ہے ابھی جو ہم سٹیپس لیے ہیں جو 144 سیکشن ابھی فورس میں ہے تو یہ ایک ہی مقصد ہے اس کا چودہ دن تک کوئی باہر نہ آئے گر میں ہی رہے ایک دوسرے سے یہ فیلنا نہ چھئے تو یہ مقصد ہے تو آپ سب ہاتھ جوڑ کے اس کا پابندی کرے گے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا نہیں اس کا ہم violation کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا spread ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ سب میں بنتی کرتا ہوں جو ہم سیکشن 144 ڈالے ہیں ان کا جو condition ہے کہ آپ جب تک سیکشن 144 رہے گا آپ گھر سے باہر مت آئی آپ کی یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا کوپریشن چاہتا ہوں اس پہ